گورکپور فیضاباد کھنڈ اسنا تک چھت کے چناؤ کے نامانکن کے تیسرے دن سات امیدواروں نے آیوک نیالے میں پہنچ کر پرچا لیا جس کے سمند میں اپر آیوک پرشاسن عجیقان سینی نے بتایا کہ گورکپور فیضاباد کھنڈ اسنا تک چھت کے لیے نامانکن کے لیے شنیوار کو سات پرتیاشوں نے پرچا لیا ہے ابھی تک کل ستائیس پرتیاشوں نے پرچا لیا ہے لیکن کسی بھی پرتیاشی نے نامانکن نہیں کیا ہے جو کی بارہ جنوری تک چلے گا تیرہ جنوری کو پرچوں کی جانچ ہوگی اور سولہ جنوری کو نام واپس ہوگا انہوں نے بتایا کہ تیس جنوری کو مددان ہوگا اور دو فروری کو مدگڑنا ہوگی اس کے علاوہ پورا نامانکن سی سی ٹی وی کی نگرانی میں سمپن ہو رہا ہے سرچہ کو دیکھتے ہوئے کمیشنری گیٹ سے آیوک نیالے تک پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کوئی بھی امیدوار گیارہ بجے سے تین بجے تک آیوک نیالے میں آ کر نامانکن کر سکتا ہے اس حوصر پر سی او کینٹ یوگین سنگھ چلوہ تال تھانہ پربھاری وینے ساروج اوپن ریشک دینش سانی سہیت آنے پولیس کرمی موجود رہے اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اپر آیوک پرشاسن اجائے کان سینی نے کہا موسیقی 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 آج دنانگ سات جنوری تک جو ہے ستائیس لوگوں نے اپنا نامنکن پتر لیا ہے اور آج ابھی تک نامنکن پتر جو ہے جمانی کر آیا گیا یہ مدان کی تھی جو ہے تیس جنوری ہے اور تو ابھی نامنکن کی پرگریہ ابھی بارہ جنوری تک رہے گی تیرہ جنوری کو اس کی جانچ ہوگی جانچ اور اس کے باس سولہ تارک تک جو ہے نام باپسی کی تھی ہے اور تیس جنوری کو مدان کے بعد دو فروری کو مدگڑنا ہوگی